موسیقی پیچھے نہر نہرِ الکمار جہاں سے پانی بھلا جناب عباس آپ جانتے ہیں نا کہ جناب عباس کو جنگ کی نہیں پانی لانے کی اجازت میں لی تھی مشکیزہ لیا جناب عباس کو جناب سکینہ سے بڑی محبت تھی پوری دنیا میں یہاں دیکھ لیں کسی مقام پہ کہیں چلے جائے جناب عباس کی ہمیشہ ذریع پہ مشکیزہ لٹکا ہوتا دنیا میں نسبت ہے پانی کی جناب عباس سے آج دنیا میں وفا کی جب مثال دیتے ہیں حضرت عباس کی عظمتوں کی مثال وہاں جب آ رہے تھے نا واپس جب جا رہے تھے تو خیموں سے فرات تک چار ہزار صرف تیر انداز سے جو راستہ رو کر رہے تھے جو تلوار چلانے والے تھے وہ الگ تھے جن کے ہاتھوں میں نیزے وہ الگ صرف چار ہزار تیر انداز تیر چلا رہے تھے خدا کے قسم میں نے روایات میں دیکھا جب جناب عباس نے کہا نا اپنی سواری سے ذرا آگے بھا بتا میں علی کا بیٹا ہوں تو اس طرح سے فوجی بھاگ رہے تھے جیسے شیر کے آنے پر بکریاں بھاگتی ہیں ایک مرتبہ اپنی سواری کو فرات میں اتا رہا اور ایک جملہ کا اے شربل ماں تو پانی پی لے لیکن مولماء کہتے ہیں کہ جناب عباس کی سواری میں بھی پانی نہیں پیا سر ہلا دیا بے زبان جانور ہے لیکن اسے بھی پتا تھا کوئی بچی بڑی پیاسی ہے جانوروں تک کوئی احساس نہیں تھا ان ملونوں کو کوئی احساس نہیں تھا میں دو جملے ضرور کروں گا اس مقام پہ آئے جناب عباس کا مصاب نہ پڑوں میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکھوں گا میں جانتا ہوں آپ کھڑے ہیں آپ کے ساتھ بزرگ بھی ہیں بچے بھی ہیں لیکن ایک سوال کروں آپ کے بچوں کو کسی نے تماشا تو نہیں مارا نا آپ کے سامنے کسی بی بی کو تازی آنا تو نہیں مارا آئے واپس کسی نے چھپ کے حکیم ابن تفیل نے چھپ کے جناب عباس کے دائیں بازو پہ تنوار سے وار کیا دائیں بازو قلم ہو گیا بائیں بازو سے علم کو پکڑا مشکیزے کو پکڑا اس مقام پہ کسی ملون نے وار کیا پیچھے سے چھپ کے بائیں بازو قلم کر دیا جناب عباس نے دندان مبارک سے مشکیزے کو پکڑا خیموں کے سامنے ایک بی بی چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے کھڑی تھی کہتی تھی بچوں کو جو علم جا رہا ہے نا وہ میرے چچا عباس ہیں ابھی واپس آئیں گے میں اپنے ہاتھوں سے سب کو پانی پلاؤں گا چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں کوزے تھے ہر بچہ انتظار میں تھا ابھی پانی آئے گا جیسے ہی بی بی نے علم کو لڑکھڑاتا دیکھا نا جناب سکینہ نے کہا بچوں کوزے زمین پہ رکھ دو میں دعا کروں گی تم آمین کہنا بی بی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھائے ہاتھ اٹھا کے کہا پروردگارہ میرے چچا کی خیر ہو میرے اموں کی خیر بس بیک مرتبہ جناب اعباس اس مقام پہ آئے باہر آئے بازو کلم ہو گیا آئی تم بعد ہمارے جاتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس گلی میں اندر جا کے دعایا بازو جہاں پہ جناب اعباس اسلام کا قلم ہوا تھا وہ مقام یہاں سے جب واپس جا رہے ہیں جو پانی لے کے آ رہے تھے تو اس مقام پہ پہلے دعایا بازو کلم ہو گیا پھر آگے پایا بازو کلم ہو گیا پھر آگوں مسائے پڑھ چکا آپ دوارا نہیں پڑھ گئے مجھے دو جنرے پڑھوں گا آپ جب جائیں گے تو یہاں پہ بخد آداب دیکھیں گے لوگوں نے مہندی لگا رکھی ہے مرلتیں اٹھائی جاتی ہیں جگہ اگر منصوب ہو جائے جناب اعباس علیہ السلام سے تو جناب اعباس باب الحوائج ہے لیکن یہاں پہ آئیں گے تو سب سے پہلی ایک دعا مانگئے گا سب سے پہلی طور پروردگارہ ہم سب کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا ہے دیارات کرنا ہے مثلا دو جملے باب امام سے کیونکہ ہم نے دعا پاس کی زگاہ پہ آئیں ہیں دو جملے پڑھوں گا تک تو نہیں رہے ہیں ذرا سنیں گے سب لوگ میرے بھائی بہنے سب سنیں گے دو جملے روایت نہیں ہے جب امام زمانہ ظہور کریں گے تو مکی سے پہلے اپنی دادی کی قبر پر مدینہ جائیں گے اور مدینہ سے سب سے پہلے کربل آئیں گے کسی اور مقابل جائیں گے کربل آئیں گے آشورے پہ ظہور ہوگا اربعین کے دنوں میں یہاں کربلہ پہنچیں گے چہلوں کے دنوں میں بہت رشت ہوگا ابی اتنا رشت ہوتا ہے جب امام آئیں گے تو سوچی کتنے لوگ آئیں گے امام جب آئیں گے تو ننگے پاؤں ہوں گے ننگے سر ہوں گے سب سے پہلے ماں میں حسین کے حرم میں جائیں گے تصور کر سکتے ہیں کیا کیفیت ہوگی روایت کے الفاظ ہے زریع مقدس کے دروازے خود دو خود امام کے لئے کھل جائیں گے موجزے سے کھل جائیں گے امام اندر جائیں گے میں تو دیکھئے گا جب زریع کے اندر جائیں گے تو دونوں ہاتھ موجزے سے قبر کے اندر ڈالیں گے جب قبر میں دونوں ہاتھ ڈالیں گے ایک چھوٹا سا لاشا اٹھائیں گے امام حسین کے قبر مطار سے ایک چھوٹا سا لاشا اٹھائیں گے اس لاشے کو اٹھا کے بہت زور سے سینے سے لگائیں گے سینے سے لگا کے ایک برطبہ رو کے سوال کریں گے اور رونے والوں بتاؤ اس بچے کا کیا جرم تھا اس بچے کو کس جرم میں مارا گیا اس مقام پہ بھی جناب اس سے یہ تو شہدہ کا جواب واسطہ دیں تو کہیں اے باب الحوائد آپ کو آپ کے بھائی حسین کی مظلومیت کا واسطہ ہم کو نہگاروں کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب ہے پروردگارہ سب کی زیارات قبول